آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں پاکستان کی مشہور چڑھیا جو آپ کو ڈتے میں نظر آتی ہے یہ ہماری غلطی ویسے اس کی حالت ہو گئی یہ ساری سامت بون لگی ہوئے ہم نے ریڈ پکڑنے کے لیے بھوک لگائی وہ ایک گھونتا ہے ہماری طرف جو ہے پرندوں کی طرف اس کو پکڑنے کے لیے وہ تو ہاتھ آیا نہیں اس بیشاری یہ حال ہو گیا ہے آپ اس کے پرد دیکھیں اس کے کنڈیشن دیکھیں اب یہ انہیں لائک تو ہے نہیں لن بھی نہیں ہے یہ نیچے سا آپ اس کی پوزیشن دیکھیں اب یہ اپنی درسے میں صفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سا مد بھون جتنی ہو سکی کریں گے پر اس کا حل کیا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ گھر میں ازاد پرندہ ہے قید کا پرندہ بھی نہیں ہے یہ کھائے گا نہیں کھائے گا یا ایسا روائب کر سکے گا نہیں کر سکے گا کیونکہ مجھے صاف کرنے میں اتنی مشکل ہو رہی ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی ہمیں سبا سکتا ہوں پرہ دعائیں کریں آپ بھی اس کے لیے ننی سی جان ہے اور اللہ جو ہے اس کی ہمیں معافی بھی دے کہ غلطی ہماری ہی ہے پر اللہ نہیں ہے جانتا ہے کہ ہمیں کس وجہ سے کیا کام کیا اور کیا اس کا ہمیں نتیجہ وہ کتنا پڑا اب میں اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا نازک سی ہے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کا کروں کیا چلیں اگر آپ کے پاس کوئی کسی کے پاس اس کا حل ہے یہ کیونکہ ساری سمجھ مون لگی بھی ہے کسی کے پاس کا حل ہے تو آپ کومنٹ میں ضرور بتائیں انتظار رہے گا آپ کے کومنٹ کا خیال رکھیں آپاں وہاں میں یاد رکھیں جنرل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور جو غلطی میں کر چکا ہوں آپ ایسی غلطی آئندہ نہ کریں بالکل بھی نہ کریں کہ کسی بھی اپنے پیٹ کے پاس جو ہے نا ایسی بک وغیرہ نہ رکھیں تو اب دیکھنے اس کا بھی کیا حل نکلتا ہے ریٹ کا اس کا کچھ اور سوچتے ہیں پر نہ آپ میں اس کو زہر دے سکتا ہوں نہ میں اس کے ساتھ ایسا بک کا کچھ کر سکتا ہوں پک کا نتیجہ آپ کے سامنے ہیں زہر دوں گا تو میرے پرندے وہاں بیٹھے میں ہیں تو ان کے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے اب کوئی اور حل سوچتے ہیں اس کا کیا کریں چلیں جی دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ اب آپ دیکھیں اس کے پرور ہم نے تھوڑے بہت ساپ کیے ہیں اب اس کو چھوڑ دیا تھوڑا سوکنے کے لیے سوک جائے اور اس کے پر کاٹیں پس اللہ جس کو رکھیں اب اللہ کے رئیے سروائف کر لے ہمیں تو اچھے کیوں میڈے آگے اللہ مالی گے